ہلو اسلام علیکم وی ویرز امید کرتی ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مکھوں کا سالن شوربے والا یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ساری مکھیں ہیں یہ ساری مکھیں ہیں میرے پاس اس کا ہم شوربے والا سالن بنائیں گے یہ میرے پاس تقریباً چار سے پانچ مکھیں ہیں بڑی بڑی اونٹ کی مکھیں ہیں یہ میرے پاس اس کے اندر سب سے تو پہلے ہم پانی آٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک پیاس ڈالے لسن بغیر چھلے میں نے اسی طرح اس میں آٹ کر دیا نمک اس میں جائے گا ہس پہ جائے گا اور تھوڑا سا حلدی پاولر اور ایک سینیمن سٹیک ہے میرے پاس تقریباً دو ڈھائی انچ کی ہے اب اسے ہم ڈھک کے پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے گلنا جائے اس کے ساتھ کوش لگا وہ بھی اچھے سے گل جائے گا اور ہماری مکھیں بھی اچھے سے گل جائیں گے تو اسے ہم ڈھک کے پکاتے ہیں یفنی بناتے ہیں اس کے پرس دو پیاس ہے لارج وہ میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا انہیں میں فرائی کر رہی ہوں اور یہ والے کپ سے میں نے ناپ کے بھر کے ایک کپ آئیل کا ڈالا تھا کیونکہ ہماری یفنی میں کافی زیادہ آئیل ہے اور میں نے سٹی ہٹائی نہیں ہے ابھی جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم کھولیں گے اس طرح ہمارا جو آئیل ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے سٹی کے ذریعے اسے ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں لائٹ سا گولڈن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاز ہماری ہو گئی ہے لائٹ سا گولڈن اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اسے ہم گرینڈر کرتے ہیں اسی آئیل میں میں نے چار چب مچ ادرہ کلیکشن کا پیسٹ آلا اسے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے دیکھیں ادرہ کلیکشن ہو گیا کلیکشن کا آئیل اوپر آ گیا اب اس میں ہم اپنے گرینڈ کو ہی پیاز آٹ کر دیں گے یہ ہماری گرینڈ بھی ہی پیاز ہے اس پیاز کے اندر میں نے دس سے بارہ ہری مچیں ڈال لیں تھی دس سے بارہ ہری مچیں ڈال کے میں نے پیاز کو تھا گرینڈ دیا اب اس میں ہم ٹوماٹر پیوری ڈال دیں گے میرے پاس تھے دو بڑے سائز کے ٹوماٹر میں نے گرینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں ہمارا گوش اچھے سے گل گیا ہے ہماری مکھیں جو ان سے ہیں اور اس کے اوپر آئل دیکھیں آپ جتنا زیادہ ہے اسی وجہ سے میں نے اپنی ہنڈی میں گھی کام رکھا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے یہ ٹوٹ رہا ہے یہ جتنا اچھا گلہ ہوگا اتنا اچھا ذائقہ آئے گا ہمیں یہ پکنا شروع ہو گیا اس میں ہم مکس گرم مسالہ ڈال دیں گے جس میں میرے پاس ایک تیز پتہ تھا اسے میں دو ہی سومکار لیا تین سے چار لونگیں تھیں تھوڑا سا زیرہ تھا اور تھوڑی سی کالی مرچیں تھیں تھوڑی سی اس کے اندر ہنڈی پورڈر سکھا دھنیا پاوڈر آدھا چمچ ہے میرے پاس نمک بھی ایک چمچ بھر کے دو چمچ بھر کے لال مچھیں ڈالیں گے اور اس کو مچھے سے اس کی بنائی ہونے تک اسے پکاتے ہیں جب تک مسالہ اپنا گھینا چھوڑ دے جب یہ مسالہ گھی چھوڑ دے گا تو ہم سمجھیں گے اس کی بنائی ہو گئی ہے اس سے پہلے ہم نے اس میں اپنا سالہ لیڈ نہیں کرنا یہ میرے پاس ایک چھوٹی پیالی دہیں کی تھی وہ میں اس میں اٹ کر دوں گا ہم سمجھیں گے مسالہ کی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اور مسالہ نے ہی چھوڑ دیا اس کے سائیڈوں پہ دیکھ لیا آپ گھی آ رہے ہیں اب اس کے اندر ہم سالہ نیٹ کر دیں گے اپنا یخنی اور مکھی موسیقی 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 اس نے اب ہم اپنی مکھیں ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں ساری اپنی مکھیں ایڈ کر دی ہیں اب اسے ہم پکائیں گے جب تک یہ اچھی طریقے سے جب پکنا شروع ہو جائے گا اسے ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ پکائیں گے پکنا شروع ہو گیا ہے اسے پکتے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گیا ہے ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور اسے ڈش آٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ڈش آٹ کر لیے اس پہ اب ہم تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنکل کر دیں گے یہ ہمارا مکھوں کا سالن تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی اس کیس طرح آنکے لگتی ہیں اکی اللہ حافظ